ملک میں ایک روز میں دو نئے پولیو کیسز سامنے آگئے جس کے بعد روا ورس پولیو کیسز کی مجبوری تعداد اکتیس ہو گئی نئے پولیو کیسز صوبہ خیبر پختونخواہ اور سندھ میں ریکارٹ کیے گئے ملک میں پولیو کے دو نئے کیسز سامنے آگئے ایک صوبہ خیبر پختونخواہ کے سلح خیبر کے علاقے میں پیش آیا جہاں تین سالہ بچی میں پولیو وارس کی تزدیق ہوئی ہے پیل سپروائزر میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچی کو انصدادے پولیو کترے پلائے گئے تھے نئے کیس کے بعد روا سال زلہ خیبر میں پولیو کیسز کی تعداد ساتھ ہو گئی ذرائق قومی دارہ سہت نے بھی سندھ میں ایک اور پولیو کیسز کی تزدیق کی ہے سندھ کے زلہ نو شہروں فیروز کی چار سالہ بچی پولیو وارس کا شکار ہوئی ہے یاد رہے کہ روا برس ملک بھر میں اب تک پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 31 ہو چکے ہیں جن میں سے سولہ صوبہ خیبر پکتونخواں نو سندھ اور پانچ بلوچستان سے سامنے آئے ہیں صوبہ پنجاب سے ایک پولیو کیس ریکارڈ کیا گیا پولیو کے حوالے سے سال 2019 بترین رہا جبکہ ملک بھر میں 146 پولیو کیسز ریکارڈ کیے گئے پولیو کی اشراعہ سن 2014 کے بعد بلند ترین شرعہ ہے 2014 میں پولیو وارس کے 306 کیسز سامنے آئے تھے اور یہ اشراعہ پچھلے 14 سال کی بلند ترین شرعہ تھی